اقرار الحسن جو ہے وہ پیر حق خطیب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اس سے پہلے ہم بڑے ڈھونگی باباؤں کو جالی عاملوں کو بے نقاب کر چکے ہیں یہ ذرا چونکہ ان کا فرغنا تھا سارے جالی عاملوں ہیں اور ایسا بدبخت آدمی جس کو نماز نہیں آتی جو کوئی ایک آیت نہیں سنا سکتا جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ولیوں میں ہم نے کب دیکھا کہ مو سے کیلے نکال دیں ہیں؟ یہ کوئی انوکھا والی پیدا ہو گیا دنیا کی تاریخ میں یہ تو قاتل ہے لوگوں کی جان لے رہے ہیں السلام علیکم اردو پوائن کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی حران عوید اور سید اقرار الحسن فیمس ہوسٹ سوشل ایکٹیویسٹ اور کچھ لوگتے نے عوام کا مسیحہ بھی کہتے ہیں آج ان کے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں کچھ ٹائم دیا ہے سر سوشل میڈیا پر بڑی گرما گرمی چل رہی ہے اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کے بارے میں تو لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ آگر اقرار الحسن جو ہے وہ پیر حق خطیب کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے کیوں وہ ایکسپوز کرنا چاہی ہے ہاں ظاہر ہے وہ ان کے چیلے اور وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ایجنڈا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بہت سادہ سی بات ہے دیکھئے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی کہ میں اس نوعیت کے پروگرام کرتا آیا ہوں ایسا نہیں کہ میں نے پہلی بار اچانک سے اس طرح کا پروگرام کیا ہے اس سے پہلے ہم بڑے ڈھونگی باباؤں کو نوٹنگیوں کو فرادیوں کو جال سازوں کو جالی حاملوں کو بے نقاب کر چکے تو یہ ذرا چونکہ ان کا فرغنا تھا سارے جالی حاملوں کا نا ذرا اس کا سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اور طرح کا قد کاٹ بن گیا ہوا تھا فرادیوں کے اندر یہ سمجھ لیں کہ فرادیوں کا یہ سردار تھا تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے ظاہر ہے ہمیں تھوڑی سی تحقیق تھوڑی ریسرچ تھوڑا سا کانفیڈنس کے جو ایویڈنس ہمارے پاس ہیں وہ ذرا پکے ہیں تو دیٹ ایس ہے تھوڑا وقت لگا لیکن یہ کہ الحمدللہ نہ یہ فرادیا بچائے ہمارے ثبوتوں سے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور بچے گا کوشش کریں کہ ہر ایک کو بے نقاب کریں یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ نہ صرف یہ ولایت کا نام استعمال کر رہا ہے نہ صرف یہ کہ یہ خانقاہوں اور درگاہوں کا نام استعمال کر رہا ہے اس مہا فرادیا نے ختم نبوت کی آر لی جو مجھے سب سے زیادہ بات تکلیف دے ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ ایک جال ساز جو کرتب دکھا رہا ہے جو آنکھوں سے چینے نکال رہا ہے جو مو سے کلیں برامت کر رہا ہے جس نے عربوں اور روپے کی جائداد بنا رکھی ہے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر وہ سب کچھ اپنے اس دو نمبر کے دھندے کو بچانے کے لیے کہتا ہے جی میں صفحہ سالار ختم نبوت ہوں اور ایسا بدبخت آدمی جس کو نماز نہیں آتی جو کوئی ایک آیت نہیں سنا سکتا جس کا دین کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب سے تکلیف دے بات ہے کہ اس پر ہمارے علماء اور مشایخ کو بولنا چاہیے کہ آپ ایک شخص کو اپنی جائداد بچانے کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں اچھا لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو فالوئر ہیں پیروکار ہیں تو وہ کیسے ہیں اتنے عرصے سے پیر خطیب انہیں دوکہ دے رہا ہے یا وہ لوگ بہت معصوم ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے لیکن ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے میں ارس کرتا ہوں کہ وہ لوگ کے کھٹے کیسے ہوتے ہیں اب ملک بھر میں اسپطالوں کے اندر بھی سینکڑوں ہزاروں مریض روزانہ کی بنیاد پر جاتے ہیں امید لے کے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو جب یہ فرادیا ایسی ویڈیوز پوسٹ کرتا ہے کہ اس نے اپنا ایک پلانٹی ڈداکار بٹھایا اس پر پھوگ ماری اور وہ ویلچئر سے کھڑا ہو گیا تو اس کو دیکھ کے ملک بھر میں جتنا ویلچئر والے مریض ہوتے ہیں بیچارے وہ ان کو ایک آس یا امید ہوتی ہے کہ یار شاید اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم بھی ویلچئر سے کھڑے ہو جائیں تو وہ بیچارے اپنے خاندان والوں کو اپنی فیملیز کو لے کے دوستوں کو لے کے وہ جاتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر اصل میں وہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اس کے اجتماعات کے اندر نظر آتے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے ظاہر بچارے لوگ اس امید پر کہ یار شاید کہیں سے میں شفاہ مل جائے وہ حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں وہ جلدی حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں جلدی عاملوں کا کاروباری امید کی وجہ سے چل رہا ہے جو لوگ لگا لے but that is not something کہ جس کی بنیاد پر آپ کہیں یہ دلیل ہے کہ چونکہ لوگ آتے ہیں تو یہ بابا ٹھیک ہے یا یہ پیر صحیح ہے اچھا آپ نے انہیں ایکسپوس کرنے کا سوچا تو دیفنیٹلی اس کے پیچھے آپ کے کچھ مضبوط ریسرچ بھی رہی ہوگی یا کچھ ایویڈنس ایسا کوئی ثبوت ہوگا جس کے پیچھے آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جو پیر حق خطیب ہے یہ ایک جالی عامل ہے دیکھیں اس وقت جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی اکثریت حق خطیب کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہی یہ جانتی ہے کہ یہ فراود ہے دیکھیں مجھے دین اسلام کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زبان نکال رہا ہے لمبی سی چیخیں مار رہا ہے جیب و غریب سی ایک بندہ قلابازیاں کھا رہا ہے اسلام میں یا ہمارے اسلاف میں یا اللہ کے ولیوں میں ہم نے کب دیکھا کہ مو سے کیلے نکال دی ہیں یہ کوئی انوکھا ولی پیدا ہو گیا دنیا کی تاریخ میں یا اسلام کی تاریخ میں کہ جو آنکھوں سے چینے نکال رہا ہے یہ سب کیا ہے کیسے ہو رہا ہے آنکھ میں سے چینے نکال رہا ہے آپ مجھے وقت دیجئے میں آپ کی آنکھ سے چینے برامت کر دیتا ہوں صحیح تو یہ آنکھوں سے چینے نکالنا ہم ثابت کر چکے کہ کرتب ہے ایک ٹرک ہے مو سے کیلے نکالنا ہے کہ کرتب ہے ایک ٹرک ہے کوئی بھی کر کے دکھا سکتا ہے اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہاں بھی اس نے وہ پرانی جو اس کی اداکارہ تھی اسی کی آنکھ سے دوبارہ چین نکال دی صحیح تو وہ ہمارے یعنی کر کے بھی نہیں یعنی ہم تو یہ کہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ پانچ مریضوں کا تائیو ان کریں اور ان سے کہیں کہ ان کی آنکھ سے چین نکال دیں اور جب وہ نکال دیں تو ہم مان جائیں کہ واقعی ان کے پاس کوئی چیز ہے تو امیس فراڈ ہے ہاتھوں کی صفائی ہے آچھا پیر حق خاتیم نے خود آپ کو مناظرے کی دعوت دیا کیونکہ پہلے بھی آپ اچانک گئے جہاں پر آپ نے چھاپا مارا تو اچانک جانے کی کیا وجہ تھی اچانک نہیں ایک چولہ تاریخ تھی جو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں انہوں نے آنانس کر دی تھی اب اس پہ نہ جانے کا مطلب یہ تھا کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو آنا چاہے ہمارے دروازے کھلے میں تو نہ جاتے تو یہ کہتے کہ دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ جو آنا چاہے ہمارے دروازے کھلے میں اور یہ بھاگ گیا آئے نہیں تو وہ ضروری تھا جانا اور بتانا کہ ہم آگئے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں ہم نے جھوٹا ثابت کر دیا آپ کو تو اب کی بار تو ہم مناظرے کے لیے جائیں نہیں رہے ہیں اب تو ہم جا رہے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے پرامن طور پر ہم یہ ایک تو یہ کہ ابھی آپ دوبارہ جا رہے ہیں 23 مارچ کو 23 مارچ کو ہم دوبارہ جا رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو جو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی فتن ہے جو جو سمجھتے ہیں کہ یہ فروڈی ہے اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہمارا ساتھ دے اس لیے کہ ایک تو ملک کے ادارے جا گئیں کہ اس طرح کے فروڈز کو کام کرنے کی اجازت دین کے نام پر نہیں دینی دوسرا ہم دنیا کو بھی یہ دکھائیں کہ بھائی یہ لوگ نہیں ہیں جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں آپ دیکھئے یہ زرک ورک لباس پہناوا آدمی شف شف کرتا ہوا لوگوں کی زبانیں نکلواتا ہوا کوئی گورا دیکھے گا کوئی غیر مذہب دیکھے گا اور وہ کہے گا یہ مسلمانوں کا ایک پیر ہے یا یہ ختم نبوت کے عقیدے کا سپا سلار اس کو کیا تاثر ملے گا ہمارے دین کا یا ہمارے عقیدے کا تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ فروڈی ہے اس فروڈی ہے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے محض یہ استعمال کر رہا ہے ان چیزوں کو اپنے کاروبار کو چمکانے کریں کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا جانے کا اراد ہے ہم تو پورے پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں ہم بار بار علماء سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مشایق سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کی رہنمائی میں وہاں جائیں پرام طور پر وہاں پر بیٹھیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں دنیا کو پیغام دیں کہ دین یہ نہیں ہے جو یہ اس اڈے میں موجود شخص خطیب دکھاتا ہے جو کچھ ماسگوم لوگوں کو نقصان بھی پہنچا ہے بے شمار لوگ مر گئے ہیں ان کے اس سے ایسے درجنوں لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کی والدہ کو کسی کی پھپا کو کسی کی ممانی کو کسی کے بھائی کو کسی کے بیٹے کو انہوں نے رکوا دیا علاج کروانے سے کہ آپ ڈیالیسز نہ کروائیں وہ بندہ مر گیا بیچارا کسی کو انہوں نے روک دیا کہ آپ جگر کا ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے انڈیا نہ جائے ہم اپنے دم سے ٹھیک کر دیں گے اور یہ تو فراڈیا استابلش فراڈیا ہے تو لوگوں کی جان یہ تو قاتل ہے لوگوں کی جان لے رہا ہے مذہب کے نام پر پاکستان میں لوگوں کو اشتیال دلانا جو ہے وہ بڑا ہے ایک آسان کام ہے تو آپ کو نہیں لگا کہ آپ نے جو ایک مہم شروع کر دی ہے پھر حق خطیب کو ایکسپوز کرنے کی تو کوئی نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے پہنچایا جا سکتا ہے نہیں بلکل یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے مجھے کچھ بھی ہوتا ہے میری جان جاتی ہے حق خطیب اس کا ذمہ دار ہوگا اس کا مقدمہ اس فراڈیا کے خلاف درج ہونا چاہیے میں آپ کے اس پر بھی ریکارڈ پر یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے اس بات کا امکان موجود ہے کہ چونکہ یہ وہاں بھی جب ہم گئے ہیں تو لوگوں کو کہتا رہا دیکھیں جی یہ ختم نبوت کے خلاف بات کر رہے ہیں واللہ ہوا آدمی نہیں کیسا آدمی کہ جو ختم نبوت کے خلاف کام کر رہا ہے اس کا نام استعمال کرتے ہوئے وہ الزام لگا رہا تھا بھرپور کوشش کی انہوں لوگوں کو اشتہال دلائیں گی اور ابھی بھی دلائیں کہ جی دیکھیں جی ہمارے پیر کے خلاف یہ بات کر رہی پیر جس کو نماز نہیں آتی اس کو ہم ایک پیر کیسے مان سکتے ہیں وہ لوگوں کو شفاہ کا وسیلہ ہے زریعہ کیسے بن سکتا ہے تو اس بات کا امکان ہے مجھے آج تک میرے دوستوں نے کبھی اتنا نہیں منع کیا جیتنا اس کیس میں کیا کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اور ویسے بھی یہ گنڈا مشہور ہے بدماش ہے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیاں میں ایک اور ہمارے عالم دین ہے ان پر تشدد کروایا ہے تو میں تیار ہوں اگر اس مقصد میں جان جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی ہے میں ذہنی طور پر کسی بھی اپنی ذات کے نقصان پہنچنے کے لیے میں منٹلی پروپیرڈ ہوں اس کے لیے اچھا اکرار اب بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر چکے ہیں بہت سے مافیاز کو اس طرح سے سامنے لات چکے ہیں اور اب حق حطیب کے خلاف اور اب دوبارہ کریں اور اب حق حطیب کے خلاف جو انہیں ایکسپوز کرنے کی ایک مہم ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحافی کے ایک جرنلسٹ کا یہ کام ہے دیکھئے دو چیزیں ایک تو ایک صحافی کے طور پر یہ ہے کہ آپ رپورٹ کریں اور اس کے بعد خاموشہ کر بیٹھ جائیں لیکن اس ملک کے جو معاملات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا عملی کردار بھی ادا کرتا ہے دیکھیں میں ایک صحافی کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی بھی ہوں میں ایک مسلمان بھی ہوں میرا یہ فرض ہے کہ میں جہاں میرے عقائد پر زد پڑھنے کا امکان ہوگا میں اس کے خلاف آواز بلند کروں مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ایک پاکستانی مسلمان کی حسیت سے بھی یہ فریض ہے کہ میں اپنے عقیدے کے خلاف کسی شخص کو کام کرتے دیکھوں تو میں اس کے خلاف احتجاج بھی کروں اپنی آواز بھی بلند کروں اور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ سید اقرار الحسن وہ مافیاز کو ایکسپوز کرتے ہیں لیکن وہ خود اپنی شادیوں کو خفیہ رکھتے ہیں نہیں میرا خیال ہے یہ ذاتی معاملہ ہے اور خفیہ کس سے رکھنا ہوتا ہے اپنے فیملی سے رکھنا ہوتا ہے اپنے خاندان سے کس سے چھپانا ہوتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے احباب اور آپ کے دوستوں کو پتا ہونی چاہیے اور اگر پتا ہے تو that means کہ خفیہ نہیں ہے تو میری تو اس کا مطلب ایسا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں آپ پورے پاکستان کو ہر چیز کا پتا ہے تو اس میں خفیہ رکھنے والی بات ہی نہیں ہے بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت میں دینے کے لئے خوشنا ہے thank you so much thank you very much